اعوذ باللہ امن الشریف الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور دی ورڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ازل سے ہی بلی نامی معصوم جانور کے ساتھ بہت سی منگھڑت روایات منصوب رہی ہیں کہیں ان سے خوف کھا کر ان کا احترام بجا لائے جاتا تو کوئی اپنے سامنے سے گزرنے والی بلی کو منہوز شمار کرتا جبکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی معصومیت کے باعث انہیں اپنے پالتو جانوروں میں شمار کرتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم تہذیبوں میں ایک ایسی تہذیب گزری ہے جہاں بلیوں کے تقدس کے باعث ان کے مرنے کے بعد مقبرے کی صورت میں انہیں دفنایا جاتا تھا یعنی بلی اس تہذیب میں اس قدر قابل احترام سمجھی جاتی تھی جیہاں سامن فیرون مصر کے دور میں بادشاہوں اور بلیوں میں بہت اہم تعلق تھا جبکہ باقی قدیم مصری لوگ بھی جانوروں کا بہت احترام کرتے تھے جو کہ ان کی زندگی کے ہر حصے میں نہائیت اہمیت کی حامل تھی اور ان میں سے بہت سے مصری لوگ جانوروں کو انسانوں سے بھی بہت اہم سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے کوئی بھی دوسرا جانور ان بلیوں سے زیادہ قابل احترام نہیں سمجھا جاتا تھا یہاں تک کہ اس دور میں بلیاں بہت سے خداوں اور دیوتاوں کے ساتھ قریب سے منسلک تھیں اور جدید تحقیقات کے مطابق سانجدانوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ انہیں کچھ ایسے ثبوت بھی ملے ہیں جن سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فیرونوں کے دور میں انہیں آدھا خدا بھی مانا جاتا تھا جبکہ اس دعوے پر ثبوت پیش کرتے ہوئے ماہرین نے ویلی آف دی کینگ سٹیٹ کی ایک کندہ کاری میں موجود وہ الفاظ دکھائے ہیں جس میں فیرونیوں کی مخصوص زبان میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ تم ایک عظیم بلی ہو تم خدا کی ممتقم ہو اور اس کے الفاظ کی مصنف ہو اور اقتدارِ عالی کی سربراہ ہو اور پاک دائرے کی گورنر ہو تم یقیناً ایک عظیم بلی ہو نعوذ باللہ من ذالک ناظرین اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اپنے دور میں غرور و تکبر کے سبب خود کو خدا کہلوانے والے یہ فیرون آخر کیوں ان بلیوں کو اس قدر محترم سمجھتے کہ انہیں آدھا خدا تک مان لیتے تو دوستو ماہرین کے مطابق اس کی وجہ فیرونیوں سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی قدیم دیوی تھی جو کہ قدیم مصریوں کے مطابق بلیوں کی شکل سے مشابت رکھتی تھی اور باستت نامی اس دیوی کا مصری لوگ بہت زیادہ احترام کرتے اور اسے پوچھتے تھے یہی وجہ تھی کہ بلیوں کا حد سے زیادہ احترام کیا جاتا اور دوستو یاد رہے کہ بلیوں کے احترام کی شروعات اس وقت ہوئی جب ذریع طور پر معاشرے میں قدیم مصری باشندوں کو چونہوں سامپوں اور وہ جانور جو کہ غداموں کے لیے خطرے کا باعث تھے سے شدید مسئلہ ہوتا تھا تو اس وقت قدیم مصریوں کو بلیوں کے بارے میں پتا چلا کہ جنگلی بلیاں ان جانوروں کا شکار کرتی ہیں لہٰذا اس کے بعد اپنے مفاد کی خاطر بلیوں کے لیے ان غداموں میں گوشت شچڑے اور مچھلیوں کے سر چھوڑ جاتے تاکہ وہ ان کے پاس روزانہ آیا کریں جبکہ سارا دن خوراک کی تلاش میں پھرتی ماری ماری ان بلیوں کو آسانی بھی مل گئی کیونکہ یہ چیزیں بلیوں کے لیے بہت سا کھانا فراہم کر رہی تھی اس طرح انہیں دو اہم چیزوں کا فائدہ ہوا ایک تو یہ کہ انسانوں کے پاس رہنے سے انہیں مفت کھانا ملنے لگا جبکہ دوسری بڑی اور اہم چیز یہ کہ اس طرف رخ کرنے سے وہ دیگر بڑے گوشت اور جانداروں سے بھی محفوظ رہتی تھی جو کہ ہر وقت ان کے شکار کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے لہٰذا دوستو بلیاں مفت کے چکرو میں ان مصریوں کے گھر ڈیرہ ڈال بیٹھیں اور عام مصری اپنے فوائد کے لیے ان کا احترام بھی کرنے لگے لیکن اس دور کے فیرونوں کے احترام کی وجہ وہی دیوی تھی جس کی وجہ سے ان سے تقدس کا رشتہ جوڑا گیا تھا محترم ناظرین دو طرفہ مفاد کے تحت انسانوں اور بلیوں کا یہ رشتہ آپس میں بڑھتا گیا بلیاں گھروں کے اندر بھی رہنے لگیں اور آخر کار اپنے انسانی دوستوں پر مکمل اعتماد کر کے اپنے بچے بھی ان کے گھروں کے اقب میں رکھنے لگیں اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی خوراک بھی بدل گئی کیونکہ اب انہیں انسانوں سے ایسا زبردست کھانا ملتا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کی جسامت بھی بڑھنے لگی یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں ملنے والی قدیم ہنوط شدہ بلیاں اپنی جسامت میں کافی بھاری نظر آتی ہیں اس کے علاوہ دوستوں کہا جاتا ہے کہ بلیاں خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی کافی ضروری سمجھی جاتی تھی ظاہری طور پر بلی کو اپنے خواب میں دیکھنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کی فصلوں کی پیداوار اچھی ہوگی جبکہ مصری باشندے جنگلی بلیوں اور گھریلو بلیوں کے درمیان فرق نہیں جانتے تھے تمام طرح کی بلیوں کو ایک ہی نام سے جانا جاتا تھا سامین بلیوں کی تاریخ پر نظر دلائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں بلیوں کی دو طرح کی نسلے پائی جاتی تھی ایک جنگلی بلی اور دوسری تھی افریقی جنگلی بلی اس لیے اسے عام طور پر گھروں میں پالا جاتا تھا بنسبت اس جنگلی بلی کے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دو طرح کی نسلوں کے ملاب کے بعد ایک نئی نسل وجود میں آئی جو کہ جدید مصری بلیوں سے کافی حد تک مشابط رکھتی تھی جیسے ہی بلیوں کو پالا جانے لگا ان کے روئیوں اور ظاہری خد و خال میں بھی نمائع تبدیلیاں دیکھی جانے لگی بلیاں کافی رنگین ہو گئی ان کے جسم پہلے سے کافی بدل گئے کیونکہ ان کی خوراک میں تبدیلی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور جس کی وجہ سے ان کے دماغ بھی اپنی اصلی حیث سے مختلف ہو گئے اور اس طرح ان کے اندر انسانوں کے لیے برداشت کا انصر بھی بڑھ گیا دوستو تاریخ کے مطابق اس بات کے بھی شواہد ملے ہیں کہ دنیا بھر میں موجود بلیوں کی اکثریت کے اجداد کا سراغ مصر سے لگایا جا سکتا ہے یعنی دنیا میں اس وقت جتنی بھی بلیاں ہیں سب کی نسلوں کا اصل تعلق مصر سے رہا ماہرین اثار قدیمہ کے مطابق مصری تاریخ میں جب بھی کوئی بلی مر جاتی تو اس کے انسانی ورسہ سخت صدمے کی حالت میں آ جاتے تھے صدمے کی حالت میں اپنے آئی برو منڈوا لیتے تھے جبکہ بلی کی لاش کو مخصوص مسالے لگا کر ہنود کر دیا جاتا تھا اس کے بعد پھر جب بھی کوئی بادشاہ یا ریاست کا کوئی اہم شخص مرتا تو بلی کو اس لاش کے ساتھ ایک ہی تابوت میں بند کر دیا جاتا تھا جس پر ماہرین میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کو یا تو اس مرنے والے انسان کی حفاظت یا پھر تنہائی میں ساتھ دینے کی غرض سے رکھا جاتا تھا لیکن اگر کسی بلی کو اکیلے میں دفنایا جاتا تو ساتھ میں دودھ چوہے گوشت وغیرہ رکھ کر اسے دفنایا جاتا تھا صرف یہی نہیں بلکہ اس کی قبر پر مقبرہ بھی بنا دیا جاتا جس کی مثال اس وقت سامنے آئی جب مصر کے مختلف مقامات پر ایسے مقبرے ملے جن میں بلیوں کی ہنود شدہ لاشیں موجود تھیں ماہرین کے مطابق ایک بڑا مقبرہ ایسا بھی ملا جس میں تقریباً اسی ہزار بلیوں کو دفن کیا گیا تھا جنہیں دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ مردہ بلیوں کو ایک مخصوص کپڑے میں لپیٹا جاتا اور دیار کا تیل لگایا جاتا اور ساتھ ہی خوشبو بھی لگائی جاتی تاکہ وہ جسم زیادہ عرصے تک محفوظ رہے جبکہ نئی مصری مملکت میں بلیاں اکثر اقاد مزاروں کے اوپر تصاویر میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں جن میں ان کے انسانی ساتھیوں کی تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہیں ان تصویروں میں لوگوں کو اپنی بلیوں کے ہمراہ شکار پا جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جو کہ اپنے انسانی ساتھیوں کے لیے پرندے اور مچھلیاں پکڑنے کا کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں دوستو ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بلیاں ہمیشہ سے ہی مصریوں میں اہم علامت کے طور پر مقبول رہی ہیں تاریخ کے عراق کھنگالیں تو اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ ماضی میں بہت سے جانوروں کو خداوں کے شریک کے طور پر مانا جاتا رہا ہے جن میں مگرمچ اقاب اور گائے شامل رہی مگر اس ساری تاریخ میں کہیں بھی ان جانوروں کو از خود خدا کبھی نہیں سمجھا گیا تھا لیکن مصریوں کی تاریخ میں اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ ان کے ہاں ہر بلی کو آدھا خدا سمجھا جاتا تھا اگرچہ کچھ مصری ماہرین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے لیکن یہ بات اس نظریہ کو تقویت دیتی ہے کہ بعد ازام مصر کے فیرونوں نے عام لوگوں پر اسے گھر میں رکھنے کی پابندی آئید کر رکھی تھی اور صرف ایک فیرون کے پاس یہ رتبہ ہوتا تھا کہ وہ بلی گھر میں رکھ سکے لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب تمام بلیاں فیرون کی نگرانی میں ہوتی تھی اور بلیوں کو نقصان پہنچانے پر قید کی سزا ہوتی تھی جبکہ بلیوں کی تجارت کرنے پر پابندی آئی تھی یہاں تک کہ اغوا شدہ بلیوں کو بچانے کے لیے ایک فوج بھی تائنات تھی جو کہ مختلف سرچ آپریشن کے بعد انہیں واپس مصر لاتی تھی ہوایت کے مطابق کئی ممالک مصریوں کا بلیوں سے اس قدر پیار کرنے کو ان کے خلاف استعمال کرتے تھے اور انہی بلیوں کو ان کی بڑی کمزوریوں کے طور پر شمار کرتے اس کے لیے وہ جنگ کے دوران بڑی تعداد میں بلیوں کو میدان جنگ میں چھوڑ دیتے جب مصری جنگ جو ایک بڑی تعداد میں سہمی ہوئی بلیاں میدان جنگ میں بھاگتے ہوئے دیکھتے تو ہتھیار ڈال دیتے اور ان بلیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچنے دیتے بلکہ خود ہی جنگ ہار جاتے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ